بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ایک خمیر کا پیکٹ شامل کر دیں گے گیارہ گرام خمیر ہے اور اب ہم اسے اچھے طریقے سے ایک دعا مکس کر لیں گے جو پانی ہے وہ نیم گرم ہونا چاہیے زیادہ تھنڈا یا زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے اب ہم نے یہاں پہ لینا ہے آدھا کلو گندم کا آٹا آٹا بالکل خالص ہونا چاہیے تو ہماری ڈولی اتنی ہی مددار بنے گی اور اس کے بعد ہم لیں گے ایک کلو میدہ میرے پاس دو پیکٹ ہیں آدھا آدھا کلو کے تو دونوں پیکٹ باری باری میں اس میں شامل کروں گا ایک پیکٹ شامل ہو چکا ہے تو دوسرا بھی میں اس میں شامل کرتا ہوں جو سٹیپ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے بھی بلکل سیم اسی طریقے سے ہی فولو کرنے ہیں تو گندم کا آٹا اور میدہ دونوں ایڈ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں کچھ اور چیزیں بھی شامل کریں گے تو یہاں پہ ہم نے خوشک گری لی ہے سو گرام اسے بھی ہم اس میں شامل کریں گے اور یہ ہیں ہمارے پاس چار عدد بڑی علاجی اسے بھی شامل کر دیں گے ہم اب اس کے بعد باری آتی ہے اوئل کی اوئل ہم نے لیا ہے ایک کپ اسے بھی شامل کر دیں گے اب ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے اور چینی ہم نے اتنی لینی ہے کہ جتنا ہمارا آٹا ہوتا ہے اس کی ہاف لینی ہے ہم نے جیسے ہمارے پاس میدہ ایک کلو تھا اور آٹا آدھا کلو تو ٹوٹل لیڑ کلو ہو گیا تو چینی ہم سات سو پچاس گرام لیں گے ان سب چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس میں خمیر ایڈ کیا ہے جو شروع میں ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ نیم گرم پانی میں خمیر کا ایک پیکٹ ڈالا تھا وہ اب ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب ہم اپنے ہاتھوں کی مدد سے اسے اچھے طریقے سے گوند لیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آٹا ہم نے اچھے طریقے سے گوند لیا ہے آٹا گوندنے کے بعد ہم اسے ٹھنڈی جگہ پر رکھ دیں گے تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے اور وہ بھی کور کر کے تین سے چار گھنٹے اس لیے تاکہ خمیر کو اپنا کام کرنے کے لیے ٹائم مل سکے تو یہاں پہ چار گھنٹے گزر چکے ہیں اب آپ اس کی کنڈیشن بھی دیکھ سکتے ہیں اوپر سے اس کا کلر بھی چینج ہے اور جتنا ہمارا آٹا پہلے تھا اس کی نسبت یہ تھوڑا سا زیادہ پھیل چکا ہے تو اب ہم نے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لینے ہیں اور بیلنے کی مدد سے اس شیپ میں ہم نے انہیں لے آنے ہیں یہ آلموسٹ ہمارا جو ایک روٹی ہوتی ہے نورمل سائز کی اس کا ہاف سائز ہے اب ہم نے کڑھائی میں آئل کو اچھے طریقے سے گرم کر لینا ہے اور ایک ایک کر کے ہم نے سب کو فرائی کر لینا ہے فرائی کرنے میں ہم نے زیادہ ٹائم نہیں لگانا دو میکسیمم دو منٹ ہم نے لگانے ہیں اور اسی دوران ہم اسے ہلاتے رہیں گے اوپر آئل بھی ڈالتے رہنا ہے اور اسے دونوں سائیڈوں سے اس طرح جس طرح آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں پریس آپ نے ضرور کرنا ہے کیونکہ اگر آپ پریس نہیں کریں گے تو جو ڈالی ہے وہ پھولے گی نہیں ایک سائیڈ سے مکمل ہو چکی ہے اب اس کی سائیڈ پلٹ کے ہم دوسری سائیڈ سے بھی اسے پرائی کر لیں گے اس سائیڈ سے بھی ہم اسے ایک دھا پریس کر لیں گے ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اسے بڑی ہی احتیاط سے بنانا ہے کیونکہ اوئل کے چھیٹے اکثر کافی زیادہ اٹھتے ہیں تو یہاں پہ ہماری ڈالی ہو چکی ہے تیار ماشاءاللہ سے آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں گولڈن براؤن سوفٹ اینڈ سوئٹ ابھی آپ کو ایک اور بھی بنا کے دکھاتے ہیں ہم ڈالی اس کو بھی ہم نے بڑی ہی احتیاط سے اوئل میں اٹھ کرنا ہے اور وہی پروسیجور ہم نے ریپیٹ کرنا ہے کہ اسے پریس کرنا ہے اوپر سے اور تقریباً ایک منہ گزر جانے کے بعد ہم اس کی سائٹ بھی چینج کر دیں گے اور سیم وہی پروسیجور پھر پھر ہم نے پریس کرنا ہے اور اس طرح ہمارا جو سیکنڈ پیس ہے وہ بھی تیار ہو جائے گا انشاءاللہ بڑا ہی مددار یہاں پہ اس کی بھی ہم سائٹ چینج کرتے ہیں سیم پروسیجور پریس کریں گے تو یہاں پہ ہماری ایک اور ڈولی مزیدار سے تیار ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے کتنی ہی زبردست لگ رہی ہے اسے آپ ٹرائے کریں گے تب ہی آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی ہی مزیدار بنتی ہے یہ بیسیکلی ہمارے شہر بھاولپور میں زیادہ تر بنائی جاتی ہے تو یہاں پہ آپ کو ایک دفعہ سے ہم توڑ کے بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی سوفٹ ہے اور یہ اتنی ہی اندر سے سوئٹ ہے تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل آپ ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں ویڈیو کو کمنٹ کریں شکریہ